اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم دو موٹر پیپر 2021 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوشش کریں گے ہم کم ٹائمنگ کے اندر اس کو جو ہے دس سے پندرہ منٹ کے اندر اس کو ختم کرنے کی سب سے پہلا آپ کے پاس مٹیپر چوئیس کوششن ہے وہ یہ ہے کہ اسلاحی اور معاشرتی موضوعات کو پہلی بار غزل کا حصہ اس شاعر نے پھنایا تو آپ کے پاس اس کا جو درست اپشن ہے وہ ہے جی الطاف حسین حالی ٹیک ہے پردو افسانہ نیا قانون کے مطابق ہندوستان نے نیا قانون اس تاریخ کو نافذ ہوا یکم اپریل نائنٹین تھٹی فائف تیسرا سبق سمندر کا دل اس چند سے عدب سے تعلق رکھتا ہے تو یہ آپ کے پاس ڈرامہ ہے یہ آپ کے پاس ڈرامہ ہے نظم کے ہر بنک کے آخر میں دہرائے جانے والے شعر کو کہا جاتا ہے ٹیپ کا شعر افسانہ چور اس افسانہ کی مجموعہ میں شامل ہے یہ افسانہ چور آپ کے پاس سفرے میں نام شامل ہے ٹیک ہے سید زمیر جعفری کی وجہ شعورت ہے مزاہیہ شاعری ٹیک ہے ڈرامہ سمندر کا دل کا معاقص ہے بھئی لہو اور قالی انہیں اردو کا پہلا عوامی اور جمہوری شاعر کہا جاتا ہے یہ بار بار پوچھا گیا ہے حل پیپر کے اندر تو یہ ہے جن نظیر اکبر آبادی شامل نصاب سبق اردو زریعی تعلیم کے مصنف ہے اردو زریعی تعلیم کے مصنف ڈاکٹر سعید عبداللہ سبق نیا قانون کا اصل ماخص ہے منٹو کے بہترین افسانے ایسی نظم جس میں اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے کہلاتی ہے مناجہ ٹھیک ہے جس میں اللہ تعالی کی تعریف کی جائے اس کو آپ حمد بولیں گے لیکن جس میں دعا مانگی جائے اس کو آپ بولیں گے مناجہ سبق آرام و سکون اس سنف سے تعلق رکھتا ہے آرام و سکون آئی جیے آپ کے پاس ڈراما دورہ بدن گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف اس عبارت میں اس شخصیت کے سلاپے کی جلک ہے یہ ڈیپٹی نظیر احمد اور ڈیپٹی نظیر احمد کی کہانی سے لیا گیا شامل نصاب اللہ محمد اقبال کی پہلے غزل ان کے اس مجموعے سے لی گئی سٹوڈنس میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے جی یہ میں نے کریکشن کی شامل نصاب اللہ محمد اقبال کی پہلے غزل ان کے اس مجموعے سے لی گئی یہ ہے جی آپ کے پاس بالے جبریل یہ آپ کے پاس کیا ہے بالے جبریل یہ جو اللہ محمد اقبال کے جو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اللہ محمد یہ شیئر ہے تو بالے جبریل سے نظم اسرار قدرت ان کی لکھی ہوئی ہیں اسرار قدرت نظم یہ آپ کے نظر اکبر آبادی کی میزہ پہلے اس تغلق سے شاعری کرتے تھے اسد اردو کا پہلا فلسفی شاعر ان کو کہا جاتا ہے اردو کا جو پہلا فلسفی شاعر ہے وہ ہے جی آپ کے پاس لمح خدای سخن شہنشاہ غزل ان کو کہا جاتا ہے شہنشاہ غزل خدای سخن یہ آپ کے پاس میر تفی میر ہے جناب شیئر مکمل کیجئے اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گر کی صورت نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت یہ شیئر آپ نے پڑھے ہوں گے یہ مولانا علطاف حسین کے جو سیکنڈ جو شیئر ہے وہاں سے دیا گیا ہے انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے شاعر مشرق تو اللہ ماہبال کوئی کہتا ہے مقدمہ شیئر و شاعری کے مصنف ہے علطاف حسین حالی شاکیلہ بگم کے بچے کا علاج اس شیئر کے ہسپٹل میں ہونا تھا اراول پہنی ہے جی وہ دیس سے آنے والے بتا نظم کے شاعر ہے اختر شیرانی ٹھیک ہے اشرار قدرت نظم اس حیرت میں ہے مسدس نساب میں شامل یہ افسانہ علامتی اسلوب میں تحریر کیا گیا ہے علامتی اسلوب میں ہم سفر نائنٹین سیونتی تھی کے آئین میں قومی زبان اردو کے نفاس کے لیے دھی گئی مخلط کا عرصہ ہے فیفٹین یئرز پندرہ سال شامل نساب افسانہ ہم سفر میں بس کہاں جا رہی تھی مارڈل ٹاؤنگ اس شاعر کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں ورسے میں تلوار کی بجائے قلم ملا مرسا غالب لسان الاس انہیں کہا جاتا ہے لسان الاسا پی بس اکبر لابادی کو کہتے دی مشہور راما انارکلی ان کی تخلیق ہے امتیاز علی تاج نساب میں شامل حفیظ جالندری کی ناک کا انوان ہے محبوب شبحانی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ تھوڑا آگے کرتے ہیں اس کو تو یہ آپ کے پاس محبوب شبحانی یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس کیا ہے محبوب شبحانی ڈراما سمندر کا جل میں ماں کا نام حسنا ہے جی مضمون عظم مجزم میں اس انگریز اسکالر کا حوالہ دیا گیا یہ جی فاسٹر پاکستان کے قومی ترانے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کا نام ہے حفیظ جالندری شامل نساب سبق ہم سفر اس کتاب سے معقول ہے یہ جنم کہانیاں دیکھیں اس ڈرامانگار کو اردو کا شیکسپیر کہا جاتا ہے یہ آغا ہرشیف کاشمیری یہ علیگر تحریک کے بانی تھے سلسید احمد خان شامل نساب میں حمد ان کی تحریر کردہ ہے حمد علطاف حسین حالی کی تحریر کردہ ہے اردو کے پہلے سوان نگار اور تنقی نگار یہ ہے مولانا علطاف حسین حالی اسلام میں گداغری کے مضمت ماخوض ہے یہ گداغری کے مضمت بھی کلیات حالی سے ہی ہے اختر شیرانی کا اصل نام یہ ہے محمد داوود خان انہیں اردو کا سب سے بڑا رومانی شاعر کہا جاتا ہے یہ بھی بار بار پوچھا گیا ہے یہ ہے جی آپ کے پاس اختر شیرانی نظم حضرت فاطمہ زہرہ اسلام اللہ علیہہ کی رخصتی کا ماخص ہے شاہ نام اسلام منگو کا پیشہ یہ تھا منگو کا پیشہ ہے جناب آپ کے پاس تانگے والا ٹھیک ہے چور نے جو لفافہ چورایا اس میں اتنے روپے تھے ون سیونٹی روپیز یہ ہے جو نظم اگریل کے سفر کی تصویر کھنچتا ہوں کے شاعر ہے سعید زمیر جعفری نتھو گنجا اس سبق کا کردار ہے اگر میں آپ کو نتھو گنجا کے بارے میں بتاؤں تو یہ آپ کے پاس جو نیا قانون ہے اس میں آپ پیچ فور کا جو سیکنڈ پرگراف ہے ٹھیک ہے اس پر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبایا اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا یہ والا آپ کو وہاں سے ملیں گے تو یہ ہی جی آپ کے پاس نیا قانون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا جی اچھے جی یہ اب ہم پہنچے کہاں پہ یہ ہوگیا علامتی افسانہ نگاری میں ان کو بلند مقام حاصل ہے افسانہ نگاری میں یہ ہم نے کیے تھے ابھی علامتی افسانہ نگاری میں ان کو بلند مقام یہ انتظار حسین کو ہے جی ان کو علامتی افسانہ نگاری میں بلند مقام حاصل ہے درزیل شیر میں یہ سنت استعمال کی گئی ہے میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی اللہ اللہ رہی طبیعت کی روانی اس کی یہ آپ کے پاس شیر کا جو ہے وہ پہلا بند ہے یہ مطلع ہم اس کو کہہ سکتے ہیں شامل نصاب سبق چور میں چور نے اپنا نام یہ بتایا تھا محمود علی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کو تاربن نو منٹ کے اندر اس کو جو ہے ختم کر دیا تو انشاءاللہ نیکس وڈیو کا انتظار کریے گا اپنا فیار رکھے گا دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے آمین